عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے مجھے بتایا کہ تم کو روزہ رکھنا ہے دس پندرہ سال سے تم نیر ہے رہے تو میں روزہ رکھنے کے لیے انشاءاللہ ارادہ کر لیا تھا میں نے اللہ سے کہا انشاءاللہ میں ضرور ہوں گا اس کے بعد تین دن تک مجھے موشنز آنے لگے اور جاند رات کے دن بہت صبح سے بھوک ہونا شوری ہوگی تو مجھے جو بھی کھا رہا ہوں اس کے پاس پھر بھوک ہوئی تو ایسا لگا کہ یہ آزمہ بہت بڑی ہے اور اگر میں خدا نخستہ روزہ نے رکھوں گا تو میں یہہد و نصاراں میں شمار ہو جاؤں گا کیونکہ اللہ نے جو سزادی بندر بنایا یہودیوں کو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے اللہ نے کہا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی مت کھانا تو ان لوگ جو ہے سمندر کے کنارے گڑا بنا کے مچھلیوں کو وہاں پر رکھ لیا تھا سمندر کے کنارے پریزرف کر لیا تھا اور پھر بعد میں کھائیں گے بلکہ ارادہ کر لیا یعنی مطلب اللہ کی حکم کو توڑا اور اللہ کو بے خوف سمجھا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سن رہا ہے اللہ ہر ایک کے خلوب کو ہر ایک کے دل میں جھانتا ہے کیا ہو رہا اس کے اندر اتنی بڑی ذات ہے ہزار و بلینز لوگ ہیں انسان ہر ایک کیا کر رہا کیا سوچ رہا یہ جانتا ہے اور اس کے بعد پھر پیغام دیتا ہے پھر اس کو خبریں دیتا ہے خوابوں میں پھر اس کو نشانیاں بتاتا ہے دنیا میں تو میں ارادہ تو کر لیا پھر پہلا دن روزہ رکھا الحمدللہ بہت تھنڈا تھا پھر ہفتے تک پورا ایک ہفتہ یعنی کل تک بھی بہت تھنڈا تھا کیونکہ اب گرمی شروع ہو گئی یہاں پر اکیس کے بعد گرمہ کا موسم شروع ہو گیا لیکن آج بھی الحمدللہ تھنڈا ہے تو ایک آزمائش جو اللہ تعالیٰ نبیوں سے لیا ولی اللہوں سے لیا صحابہ سے لیا وہ آزمائش بربر آتی ہے آپ کے ساتھ بھی چاہے آپ کو تکلیف ہو بیماریوں سے یا حالات میں پیسہ نہ ہو حالات میں بھیرزگاری ہو حالات میں شادیاں نہ ہو حالات میں بیماریاں گھر کر گئی ہو تو یہ ایک حقیقت ہے اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے سبر کرنا ہے اور یہ مہنہ سبر کا ہے میرے مسلمان میں جو آپ بات جو بتا رہا ہوں اس کے بارے میں غور کرو میں پندرہ سال سے ترس رہا ہوں پندرہ سال سے اللہ جانتا ہے دن میں میں سو جاؤں خیل اللہ لیوں نیپ لیوں لیکن اللہ تعالیٰ کبھی میرے باڈی کے اندر ایسا انرجی نہیں رہی کیونکہ ڈیابیٹی کی وجہ سے ایک عجیب سی جو ہے روانی رہتی ہے باڈی کے اندر جس سے نین کا آنا دور دور تک نہیں رہتا لیکن دو دن سے میں گھر آ رہا ہوں میرے کام کے بعد اور آ کے سو جارہا ہوں اور کل میں اتنا سویا کہ میں شکر بجھے لائے اللہ کا کہ اللہ سب سے پہلے میری دعا تنہیں روزے کی جو میں ریدہ کر لیا اس کو کامیاب کیا پھر سو جانے کی جو ہے میری جو ہے وہ بھی تنہیں خواہش کو پوری کیا اب جو میں بتا رہا ہوں اس بات کو میرے مسلمان غور کرنا ہے تم کو دیکھو گیارہ دفعہ دروش شریف پڑھنا ہے اللہمہ صلی اللہ محمد والا آلی محمد کما صلی اللہ علیہ ابراہم والا آلی ابراہم انہ کا حمید و مجید گیارہ دفعہ آپ کو پڑھنا ہے گیارہ دفعہ جب آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ کو آپ کو جو ہے گیارہ دفعہ پڑھنے کے بعد آپ کو انہا آتینا کل کل کوسر بسم اللہ رب مانین انہا آتینا کل کوسر فصلی اللہ رب کا ونہر انہا شانیہ کا ہو لگتر یہ ایک سو ونتیس دفعہ پڑھنا ہے وَن ٹو نائن وَن ٹو نائن یعنی ایک دو نو یعنی ایک سو غنتیس دفعہ آپ کو یہ سورہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد دروش عرف پڑھنا ہے یہ اسفات سے پڑھنا ہے کہ آپ کو اگر آپ کی کوئی خواہش ہے اگر آپ پیسے پہ دم دے دیتے ہیں پیسے میں جزک میں اضافہ ہو جائے گا چامل پہ دیتے ہیں چامل یعنی گھر میں آپ کے رزق ہی رزق ہوگا یا آپ پیسے کے خواہش میں ہیں تو دولت مند ہو جائیں گے یا آپ سہت کے لیے دعا کر لیتے ہیں تو آپ سہت کے اعتبار سے دولت مند ہو جائیں گے کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی دولت میری نظر میں اب 22 سال سے جو میں گزر رہا ہوں سہت کے لیے اس بات کا مجھے اب ایسا یقین ہو گیا کہ سب سے بڑی دولت سہت ہے سہت مانگ سکتے ہیں پھر کوئی اور دعائیں مانگ سکتے ہیں یہ فجر کے وقت پڑھنا ہے فجر نماز کے بعد سات منٹ میں ہو جائے گا یہ سیون منٹ میں یا پھر عشان کی نماز کے بعد پڑھنا ہے یہ سیون منٹ میں عشان کے بعد بھی ہو جائے گا اس سے زیادہ نہیں ایٹ سیون منٹ سے زیادہ کچھ نہیں ہوتے یہ سات آٹھ مہینے منٹ آپ کے وقت آپ کا جو یعنی گنتی ہے آپ کی آٹھ منٹ کی یا سات منٹ کی یا آپ کو یا تو پیسے کی دولت دے دے گی یا سہت کی دولت دے دے گی یا رزق کی دولت اس طرح سے مالا مال ہوئے کسی بھی اعتبار کا جو آپ دعا کر لیں فوراً میرے مسلمان آپ یہ بات کا خیال رکھنا کہ جب آدمی رمضان ہے اللہ سے مانگ لو اور اللہ سے ایسی ایسی نئے نئے تاریخے سے دولت مانگو ایسی ایسی دعائیں مانگو جس سے آپ کا جو ہے اور آپ کے ماحول کا جو ہے پرسکون زندگی کا اور ماحول کا وقت آ جائے پرسکون پیسفول دیکھو ابھی انڈیا میں کوئی وائرس ہے لوگ وہاں جو ہے وائرس میں مبتلہ ہیں ہر خسم کا وائرس آ رہا انڈیا میں اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خوران میں کہ جب گناہ بڑھ جاتے ہیں پاپ بڑھ جاتا ہے انسان اللہ کا نہیں رہتا نافرمان ہو جاتا ہے تو اس کے ماحول میں نئی نئی بیماریاں ایجاد ہو جاتی جسے انسان مر بھی سکتا ہے اور یہ بات اتفاق سے انڈیا میں ہی زیادہ ہوتی آپ ورل کی جنرل نالج کے اعتبار سے آپ کنٹریز کو چک کرو کہ سب سے زیادہ وائرس انڈیا میں کیوں ہاتے ابھی ایک نیا وائرس بولے تو یہ شیطان ہے بی جے پی وہ مسلمانوں کو مارنا چاہتا ہے مسلمانوں کو انڈیا میں نہیں دیکھنا چاہتا اور وہ مسلمانوں کو پنپتا ہوا انڈیا میں کبھی اپنی جو ہے میں سمجھتا ہوں تندلی کی وجہ سے نہیں دیکھا ہوں نہیں پنپتا ہوں انڈیا میں جبکہ یہ بی جے پی پورے ہمارے مللس میں آکے پیسہ کمارا اور پورے ہمارے یورپ میں اہل کتاب جو ہماری ہے ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ نے تین گروپ بنائے جوئیش کرسٹنز اور مسلم گروپ بنائے لیکن اللہ اسلام خبر کرے گا بولا اس واضح سے یہ ہمارے اہل کتاب ہیں اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہا کہ ہماری نشانی اگر سے تم کو صحیح نہیں لگی تو تم پہلے کی کتاب والوں سے پوچھ سکتے ہو یہ قرآن میں کہا اللہ تعالیٰ تو یہ یورپ میں آکے کماتا یہ مللس میں آکے کماتا اور ہمارا ہی کھا کے ہمارے کو جو ہے نمک خرامی کرتا بی جے پی اللہ تعالیٰ ہمارے کو ماحول پور شکل رکھنے یہ بھی دعا کر سکتے کہ اللہ انڈیا میں ہندویزم ختم ہو جائے جو نفرت سے سامپ کی طرح دستا ہے ڈنک مارتا ہے بیچھو کی طرح نفرت والا ختم ہو جائے دیکھو سب اللہ کے بندے ہیں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ہر مذہب کو اکسپ کرتا بولا لیکن نیکیاں ہوں یہ شیطانوں کے پاس نیکیاں نہیں رہتے ان کے پاس رزق بھی نہیں ہے پوری آپ انڈیا کی چکر لو اور دوسرے ممالک چکر لو اللہ نے ان کو پلٹ کے بھی نہیں دیکھا کیونکہ اللہ کہہ دیا تم مجھے بھل گئے میں تمہیں بھل گیا یہ ایک حقیقت ہے اور آپ جتنی چاہیں دعائیں کر رہیے رمضان ہیں رمضان میں ایسی ایسی نشانیوں سے ایسی ایسی کامیان بھی آپ بتائے گا اللہ تعالیٰ امریکہ کے اندر اللہ اکبر ہر کسی کو رمضان معلوم ہو گیا ایک وقت میں آیا تھا بتیس سال پہلے اس وقت میں سنتا تھا جویش اور کرشنسی دنیا میں سمجھتے تھے لیکن آج ہر کوئی رمضان مبارک بولتا ہے اور روزے کی جو عظمت ہے اتنا بڑا روزہ کیسا رہتے ہیں آپ لوگ بینہ پانی پیئے بینہ کھائے تاجب کرتے ہیں اور آپ کسی بھی ہسپرد میں جاؤ کہیں بھی جاؤ آپ کو ڈاکٹر سے لے کے نرس سے لے کے میل فی میل نرس یہاں پر ہر مسلمان ملے گا آپ کو مسجدوں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ افتار میں کتنے لوگ ہیں فری ہے مسجدوں میں میرے مسلمان ایک دفعہ سوچ لو ان بتیس سالوں میں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہندویزم ٹوٹلی فیل ہے نہ اس نے آپ کو جو ہے ای میل کا کوئی سسٹم دیا ان کا خدا زمین پہ آکے انہیں کرشنوں کا خدا آکے ای میل کا یا تک کہ ٹیلی فون سسٹم بھی نہیں دیا کس سے کھا اسے بات کرنا ہے یہاں تک کہ آپ کو سکائپ پر یا جو ہے ٹینگو پر اس طرح کے جو ہے لیپٹاپ پر ایک دوسرے سے بات کر سکتے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں دیا یہاں تک کہ پوری دنیا میں اس مذہب کا میسیج نہیں پہنچا نہ کرسٹینی کا نہ ہندویزم کا یورپ میں محدود ہے کرسٹینڈی انڈیا سے زیادہ چینہ اور انڈونیشیا اغمالستان ملیشیا مالی یہ اس طرح سے صرف ایشیا میں تک ہی ہندویزم رہا ہے یہ جھوٹا ہے اور یہ کھوکلا جو ہے مذہب کئی جگہ سے فیل بھی ہو گیا دیکھو میں جن باتوں کا اشارہ دے رہا اور ٹیکنالوجی اگر سے کمپیوٹر والا سوچے کہ واقعے اگر یہ خدا ہوتا تو پوروں تک مذہب جانا چاہیے تھا ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ویب سائٹ کے اعتبار سے آپ کو جیسے یوٹیوب جاتا ہے یا ٹیوٹر جاتا ہے یا پھر کوئی اور ویب سائٹ جاتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں ہونا چاہیے تھا میسیج صرف ہندو گڑے میں ہیں صرف انڈیا میں اور نائنٹی پرسنٹ میں چیلنج دے رہا ہوں ہندو کو ہندو کوئی ایزم نہیں مانو چیلنج ہے میرا یہ کرسٹین کو کرسٹین کا نہیں مانو کیونکہ ان کے پاس بھی صحیح گروپس ہیں انسان مل کے نہیں رہتا یہ بتایا جاتا ہے گروپس ہونے کی وجہ سے دونوں کے پاس پورا مذہب کیا ہے دونوں کو نہیں مانو لیکن اللہ کا دین اللہ نظر نہیں آنے والا ہر دنیا میں چھائیوہ تھا اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا اللہ نے پیغمبر کے علاوہ پہلے کی کتابیں موجود ہیں دنیا میں تو نشانیاں ملی پہلے کے پیغمبروں کی وجہ سے جو موجود ہیں وہ نشانیاں ملی اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس کے بعد کوئی آنی سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس سے بڑی نشانی یہی ہے کہ دوسروں کا خدا سامنے آکے نہیں بلا کہ میں خدا ہوں اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں آپ چالنج دے رہے ہر سکنڈ دنیا میں اور اللہ نے عیسیٰ کو پہلا کر دیا پورے خداوں کو مات دے دیا اور چھوٹے چھوٹے جو بکس تھے انسانوں نے جو بنائی وہ سب آج فیل ہو گئے جتنے مذہب ہیں چھوٹے چھوٹے پوری دنیا میں کئی مذہب ہیں اور سب فیل ہو گئے پھیلے نہیں سپریڈ نہیں کر سکے وہ لوگ وہ میسیج نہیں تھا ہو حقیقت میں اللہ کا دین اتنا بڑا ہے اسلام تیزے سے پھیل رہا پوری دنیا سن رہی اور پوری دنیا یہ بولنا چاہ رہی کہ اسلام پیس فل مذہب نہیں ہے جبکہ نام یہ پیس فل ہے اور اس سے پہلے کہ جو مذہب ہے وہ سب لڑ لیے غور طلب یہ بات ہے اس میں دعا کے لیے میں یہ ویڈیو بنایا گیارہ دفعہ درود پڑھنا ہے اور جو ہے انہا تینا کل کاؤسا یہ جو ہے ایک مہیں ایک سو انتیس بار پڑھنا ہے پھر گیارہ بار درود پڑھنا ہے اور اس کے بعد دعا کر لینا ہے آپ دیکھو کئی سے دولت ملتی ہے اللہ حکم ملتی ہے ملتی ہے